بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا سبق اور کتاب ہے آپ کی دروس اللغت العربیہ لغیر ان ناتی کی نبیہا اور اس کا الجز الاول پہلا جز ہم پڑھ رہے ہیں چوتھا سبق ہم نے شروع کیا تھا اور اس سبق میں پروک صاحب نے ہمیں حروف جارہ کے بارے میں بتایا تھا اور حروف جارہ میں سے دو حروف ہم نے پڑھے تھے فی اور علا اور حروف جارہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں اسم کی عربی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں فی ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں میں اور علا پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آن یا ایڈ کے معنی میں پھر اس کے بعد کچھ سوالات تھے جو ہم نے اس حبق میں پڑے تھے ان کے جوابات بھی دیئے تھے آج ہمارا یہ اس سبق کی ایک تمرین جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے پھر انشاءاللہ اسی سبق کو لے کر آگے چلتے ہیں تمرین ہے اکرا وقتب پڑھ اور لکھ اس میں پہلا جملہ ہے میں وہ پہلا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الفاظ آپ کے سامنے آرہے ہیں ان پر کوئی حرکات آپ کو نظر نہیں آرہی آپ کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ جی ہمیں وہ دن کب آئے گا کہ ہم ہمارے سامنے عربی لکھی ہو بغیر حرکات کے اور ہم پڑھ رہے ہوں تو وہ بڑی جلدی آ گیا لیکن اب اس کو کس حد تک آپ صحیح پڑھتے ہیں یہ جوٹنی ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کلاس میں ریگولیریٹی پر اور سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کرنے پر دونوں جیسے ہوں گی تو انشاءاللہ آپ حرکات کے بغیر بھی عربی عبارات کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے ہاں جی پہلا جملہ میں پڑھ دیتا ہوں اطالبو فی الجامعاتی اطالبو فی الجامعاتی اطالبو اس کو اطالبو کیوں پڑھا ہے میں نے اس کو اطالبا کیوں نہیں پڑھا یا اطالب بھی کیوں نہیں پڑھا اس لیے کہ یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ ہمیشہ حالت رفا میں پڑھا جاتا ہے تو اطالبو فی الجامعاتی اب الجامعاتی پڑھا ہے اس کو الجامعاتا یا الجامعاتو نہیں پڑھا اس لیے کہ فی حرف جر ہے اور حرف جر کیا کرتا ہے اس میں سے پہلے آتا ہے اور اس میں کو حالت جر میں لے جاتا ہے تو اصل میں تھا الجامعاتو اس سے پہلے فی لگا تو اس کے بعد وہ بن گیا فی الجامعاتی اطالبو فی الجامعاتی تالب علم یونیورسٹری میں ہے یہ پہلا جملہ بھی ہو گیا اس میں اطالبو آپ کا مبتدہ ہو گیا اور فی الجامعاتی جار مجرور ہو کر یہ خبر بن گئی قائم اکام خبر بن گئی ہاں جی دوسرا جملہ پڑھیں ماشاءاللہ یہاں پر راج ہوئے یہ بھی آپ کا شمسی حرف ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ لام کو پرناؤنس نہیں کیا گیا ماشاءاللہ تاجر کہاں ہے وہ دکان میں ہے جی اطالب علم مکتبی علم مکتبی کلم میس پر ہے جی امیس زینب کہاں ہے ہی افل ہی افل غرفتی ہی افل غرفتی الغرفتو الغرفتا الغرفتی الغرفتو حالت رفع الغرفتا حالت نصب اور الغرفتی حالت جر لیکن فی حرف جر شروع میں آیا تو اس کی وجہ سے الغرفتا جو ہے وہ حالت جر میں آ گیا فل غرفتی ہی افل غرفتی زینب کہاں ہے وہ کمرے میں ہے جی حافظ صاحب این الوراقو این الوراقو کہاں اس کہاں ہیں ہوا علم مکتبی ہوا علم مکتبی وہ میس پر ہے جی مدسط این المدرسو این المدرسو استاد کہاں ہے ہوا فی الفسلی ہوا فی الفسلی وہ کلاس روم میں ہے جی مدسط این این یاسرن این یاسرن یاسر کہاں ہے ہوا فی المرحادی ہوا فی المرحادی المرحاد یہ ایک نیا کلمہ آپ کے سامنے سبق میں آیا ہے اس کے معنی ہے دا ٹوائلٹ المرحاد دا ٹوائلٹ اشمسو والکمرو فس سمائی اشمسو والکمرو فس سمائی کیا ترجمہ ہوگا ہاں سورج اور چاند آسمان میں ہیں یعنی دیکھیں اشمسو والکمرو آپ کا مبتدہ ہوگی اور فس سمائی اس کی خبر ہوگی ہے ہے آپ نے خود لگانا ہے اشمسو والکمرو سورج اور چاند فس سمائی آسمان میں ہیں جی حافظ صاحب دسوان جملہ پڑھ دیں من فل فسلی من فل فسلی کلاس روم میں کون ہے کلاس روم میں کون ہے تو الحمدللہ یہ ہماری سارے پڑھے گئے اب اس سے اوپر جو ایک سائز ہے جو ہماری مس ہوگی تھی وہ کر لیتے ہیں اس کی جو عبارت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اکرا پڑھ وقتب اور لکھ معا سات ضبطی اواخر کلماتی ضبط ہوتا ہے زیز پر پیش لگانا علم ضبط یہ باقیدہ ایک پورا علم ہے یعنی کیسے اپنے حرکات لگانے جو ہے کہاں پر کون سی حرکت لگنی ہے یہ ضبط کا علم کہلاتا ہے معا ضبطی اواخر کلماتی خاص انہوں نے اسے زور دیا کہ جو کلمات کے آخر ہیں ان پہ آپ نے جو حرکات صحیح حرکات لگانی ہے کہ اس پہ کیا حرکت لگے گی تو پہلا لفظ ہے شبیر صاحب المادرساتو المادرساتو ماشاءاللہ جی گلزار صاحب فل مادرساتی المادرساتو حالت رفع میں تھا فی لگا تو فل مادرساتی جی محیدن صاحب فل فل بیتی آخری حرکت خاص طور پہ جو ہے وہ واضح کریں تاکہ کلیر ہو فل بیتی گھر میں جی شاید صاحب آل بیتو آل بیتو گھر جی اسد آل غرفتو آل غرفتو ماشاءاللہ جی حسیب صاحب آل حمامو آل حمامو جی فل ماتبخی فل ماتبخی اندہ کیچن جی سی صاحب آل مکتب آل مکتب آل مکتب جی عرف علل کرسی علل کرسی علل کرسی جی اسریرو اسریرو جی علل کتابی علل کتابی جی آتا فل مسجدی فل مسجدی ماشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اس لیسن میں دو کولم نظر آرہے ہیں ایک کولم میں آپ کو مردوں کے نام نظر آرہے ہیں لکھے ہوئے اور دوسرے کولم میں خواتین کے نام جو مردوں کے نام ہیں اس میں محمد خالد حامد یاسر امار سعید علی اور عباس یہ نام شامل ہیں اور جو خواتین کے نام ہیں ان میں آمنہ زینب فاطمہ مریم آئیشہ خدیجہ صفیہ اور رکیہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو مردوں کے نام ہیں ان کے آخر میں تنمین نظر آرہی ہے آپ کو جبکہ جو خواتین کے نام ہیں ان کے آخر میں تنمین نہیں ہے تو جس اسم پر تنمین ہوتی ہے وہ آپ کا منصرف اسم ہوتا ہے اور جس اسم پر تنمین نہیں ہوتی وہ آپ کا غیب منصرف اسم ہوتا ہے تو باقاعدہ اس طریقے سے تو منصرف غیر منصرف ڈاک صاحب آپ کو نہیں پڑھا رہے لیکن آپ کو اشارہ انہوں نے کر دیا ہے کہ جو خواتین کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں عرم مونس نام غیر منصرف ہیں ہم نے باقاعدہ غیر منصرف اسما کی جو کیٹیگریز پڑھیں تھیں ان میں عرم مونس نام ہم نے دیکھے تھے کہ غیر منصرف تھے غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی اور غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جرم زیر قبول نہیں کرتا یعنی حالت رفع میں آمنہ تو ہے نصب میں آمنہ تا اور جرمے بھی آمنہ تا ہی رہے گا آمنہ تی نہیں ہوگا بہرحال اس وقت چونکہ عراب کی تینوں حالتیں وہ آپ کو نہیں پڑھا رہے اس لئے میں بھی ابھی آپ کو اس منیول جاؤں گا صرف یہاں پر پوائنٹ نوٹ کروانا مقصود یہ ہے کہ مردوں کے نام یہ جو ہیں آپ کے ان پر تنوین آ رہی ہے خواتین کے نام پر تنوین نہیں آ رہی یہاں ایک سوال پہتا ہے کیا سب مردوں کے ناموں پر تنوین آتی ہے ایسا نہیں ہے مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آ جائے مثلا اس میں دیکھیں آپ اسامہ نہیں ہیں تلہہ نہیں ہیں حضیفہ نہیں ہیں معاویہ نہیں ہیں تو مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آئے ان پر بھی تنوین نہیں آتی اسے آپ ملا سکتے ہیں کہ اچھا عورتوں کے بھی اکثر ناموں کے آخر میں گولتا آتی ہے تو مردوں کے بھی وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان پہ بھی تنوین نہیں آئے گی یا پھر مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون آئے اس میں آپ دیکھیں آپ کو عمران نظر نہیں آرہا اس میں آپ کو عدنان نظر نہیں آرہا اس میں آپ کو عثمان نظر نہیں آرہا تو یہ وہ نامیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون آرہا ہے تو ان پہ بھی تنوین نہیں آتی لیکن اس وقت جو عثماء آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ سب تنوین کے ساتھ لکھے ہیں اور اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات اور یہ ہے کہ یہاں پر جو محمد نام لکھا ہے یہ محمد کسی شخص کا نام ہے نبی خمسل صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے گا تو ہم پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اور اسی وقت ہم عام طور پر اردو میں ایک چھوٹا سا سواد بھی اوپر لکھتے ہیں تو وہ اسی وقت لکھیں گے جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوگا یعنی اب جیسے ہمارے ہاں کسی کا نام ہے محمد عارف تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہی کیا جاتا ہے کہ وہ محمد عارف جب لکھتا ہے تو اس محمد کے اوپر بھی او سواد ڈال دیتا ہے چھوٹا سا تو یہ محمد نام ہے یہاں پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر یہ بھی نہ کوئی کہے کہ آپ محمد کا نام لے رہے ہیں اور پھر درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ اینی پرسن کسی کا نام محمد ہے تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے گا تو اس وقت ہمارے لئے درود شریف پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا اس شخص کو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے اور پھر آپ نے اس کی ہلاکت کیلئے بھی آمین کہا ہے حضرت جبریل کی دعا پر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جو آپ کا نام آنے پر درود نہ بھیجے تو آپ نے کہا آمین پھر برکات ہی برکات ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ ایک مرتبہ درود جو بھیجتا ہے آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے نام عمال میں دس نیکیاں ڈال دی جاتی ہیں اس کے نام عمال سے دس گناہ خطائیں مٹا دی جاتی ہیں تو یہ برکات ہی برکات ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لیکن یہاں پر جہاں سبق میں استعمال ہوگا تو اسے آپ نے ایک عام نام جو ہے وہ ہی تصور کریں گے تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ محمدن خالدن حامدن یاسرن امارن سعیدن علیہن عباسن جبکہ آمنتو زینبو فاطمتو مریمو آئیشتو خدیجتو صفیتو اور رکیتو اگلی تمرین ہے ہماری ایکسرسائز ہے اب تو یہ آپ کو رٹ گیا ہوگا کہ یہ سوال کیا کیا جا رہا ہے آپ سے کہہ نہیں کلمات یہ اس کا تجمع بھی آپ آخر سے کرنا شروع کر دیں کلمات الفاظ کے آخر کی صحیح حرکات لگانے کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں جی شروع کرتے ہیں جی امیس پہلا لفظ حامدن ماشاءاللہ حامدن اب وہ جو میں نے آپ تو دو موٹی باتیں بتا دینا الف نون پر مرد کا نام ختم ہو رہا ہے تو تنمین نہیں پڑھنی بولتا پر ختم ہو رہا ہے تو تنمین نہیں پڑھنی اور انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بھی غیر مرسلی ہوتے ہیں تو ان میں سے بھی کوئی نام ہو تو تنمین نہیں پڑھنی ورنہ تنمین پڑھیں حامدن زینبو آمیناتو آمارن سعید فاطمت مریم علی خالد عباس عائش جی صفیت جی حسیب صاحب خدیجت ایک رہ گیا تھا اس میں محمد جی حسیب صاحب مزید آگے ہم چلیں تو دو حروف جارہ وہ آپ کو اور سکھا رہے ہیں ایک ہے من اور ایک ہے الہ من کے معنی محمد 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 انا من یابانی انا من یابانی میں جا پان سے ہوں میرا تعلق جا پان سے شہر اور ملکوں کے ناموں کے شروع میں اکثر علیف لام نہیں لگایا جاتا کیونکہ معارفہ ہوتے ہیں مکہ المکہ نہیں کہنا لیکن ہمارے ہاں تسلی نہیں ہوتی جب تک علیف لام نہ لگایا جائے یعنی معارفہ ہوگا بھی تو ہم علیف لام ضرور اس کے شروع میں جو ہے لگائیں گے تو عرب نے مہربانی کی انہوں نے ہمارا خیال لگ دیا انہوں نے کہا چلو یہ لگاتے ہیں تو لگا لیں خیر ہے بہرحال اس لئے آپ کو اگر کسی ملک کے نام کے شروع میں الہلام لگا اور نظر آئے تو اپنے پریشان نہیں ہونا عرب کی طرح آپ نے بھی اگنور کر دینے اسے تو انا من ال یابانی انا من ال یابانی میں جا پان سے ہوں المدرس ومن این امارن ومن این امارن اور امار کہاں سے ہے محمد جواب دیتا ہے ہوا من السینی وہ چین سے وہ چین سے ہے اس کا تعلق چین سے ہے المدرس پھر مدرس سوال کرتا ہے ومن این حامدن ومن این حامدن اور حامد کہاں سے ہے محمد ہی جواب دے رہا ہے ہوا من ال ہندی وہ انڈیا سے المدرس پھر مدرس سوال کرتا ہے اینا اباسن اینا اباسن اباس کہاں ہے محمد جواب دیتا ہے خارجہ تو پہلا جملہ فیلیہ آپ کے سامنے یہاں پر آگیا خارجہ وہ باہر نکلا ہے خارجہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی to come out باہر آنا خارجہ وہ باہر نکلا ہے پھر المدرس سوال کرتا ہے اینا زہبہ اینا زہبہ وہ کہاں گیا ہے وہ کہاں گیا ہے تو محمد جواب دیتا ہے زہبہ الالمدیری زہبہ الالمدیری زہبہ وہ گیا الالمدیری المدیر عربی زبان میں بیریکٹر کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے پرنسپل کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے پرنسپل کی طرف گیا ہے المدرس مدرس پہ سوال کرتا ہے وَا اینا زہبہ علی اور علی کہاں گیا ہے محمد جواب دیتا ہے زہبہ الالمرحادی زہبہ الالمرحادی وہ ٹوائلٹ گیا ہے اب یہ آپ نے سن لیا یہی سوالات آپ سے کیے جائیں گے ایکسرسائزز میں تو اب میں ترجمہ کے بغیر ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو کون کہاں گیا ہے اور کون کہاں سے ہے المنبدارسنو محمدٌ ہوا منا سینی المدرسو و من اینا حامدون محمدون ہوا منا الہندی المدرسو اینا محمد خارج المدرسو اینا زہبہ محمد زہبہ علی المدیری المدرس وَأَيْنَ زَحَبَ عَلِيٌ مُحَمَّدٌ زَحَبَ عِلَى الْمِرْحَادِ تمرین ایکسرسائز عجب عن الاسئلت الاتیاتی اس پہ بھی ہم عجب میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں عجب جو ہے یہ عجابہ یوجیبو سے فیلحمر ہے عجب آنسر جواب دے عن الاسئلت الاتیاتی آنے والے سوالوں کا یعنی آنسر دی فالونگ کوئسٹن سمپل آپ دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے پہلا آپ اسے آپ عام رکھ سکتے ہیں یا کتاب کا جو اپنے سبق پڑھا ہے اس کو سامنے رکھ کر بھی جواب دے سکتے ہیں پہلا سوال ہے بغیر حرکات کے آپ کو نظر آ رہا ہے عجب آنس سوال آپ سے اگر میں کروں من اینہ انتہ من اینہ انتہ آنا من الباکستانی آنا من الباکستانی یا آنا من باکستانا آنا من باکستانا علیہ فلام نہیں لگائیں گے تو باکستانا لیکن علیہ فلام لگائیں تو الباکستانی آنا من الباکستانی میں پاکستان سے ہوں جی جی یہ اس سبق میں من اور الہ دو حروف جار میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ دو مزید بتائیں انہوں نے علیہ فلام لگ جائے گا تو زیر آئے گی علیہ فلام نہیں لگے گا تو زیر نہیں آئے گی من اثر انداز ہو رہا ہے لیکن وہ اسم جو غیر مسرف اسم ہے نا یعنی آپ نے بیسک لیکچر میں پڑھایا غیر مسرف اسم جو ہے باکستان یہ غیر مسرف اسم ہے اس کی تین اور آپ یہ حالتیں بولیں باکستانو باکستانا باکستانا حالت جرمی وہ باکستانا ہے تو من لگا تو وہ جری استعمال ہوگی باکستانا لیکن علیہ فلام اگر داخل ہو جاتا ہے کسی غیر مسرف اسم پر تو پھر وہ حالت جرمی زیر قبول کر لیتا ہے یعنی اسلام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسے زیر قبول کروا دیتا ہے انا منل باکستانی اس لئے میں نے دو آپ کے سامنے رکھی ہیں باتیں انا منل باکستانی یا انا من باکستانا اور آپ چونکہ بیسک کورس نہیں کر رہے اس لئے یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ورنہ ایک کتاب بیسک سٹوئٹس کے لئے ہے جی دوسرا جملا کیا تم الپائن سے ہو کیا جواب دیں گے اب لا نو انا منل باکستانی لا نہیں انا منل باکستانی میں پاکستان سے ہوں جی تیسے سوال ہے من منس سینی من منس سینی چین سے کون ہے اب ظاہر بات ہے آپ میں سے تو کوئی نہیں ہے اس لئے میں سبق کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا اور سبق میں سے دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ چین سے کون تعلق رکھتا ہے جی چین سے کون ہے جی پورا جواب دیں گے کیا امارن منس سینی امارن منس سینی جی اکلا سوال آتا من اینا حامدن حامد کہاں سے ہے حامد کا تعلق کہاں سے ہے اب حامد کا ذکر زمین استعمال کریں یعنی عربی زبان کوشش یہی ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو حامد کا ذکر سوال میں آگیا تو اب اس کی جگہ ہوا استعمال کریں ہوا ہوا منل ہندی ہوا منل ہندی ہی اس فرام انڈیا اینا زہبہ ابباسن ابباس کہاں گے آجی جی ماشاءاللہ زہبہ علی المدیری زہبہ علی المدیری سبق کو سامنے رکھتے ہیں میں نے جواب دینا ازہبہ علی علی المدیری یہ مطاق سب ازہبہ علی علی المدیری سوال ہے کیا علی مدیر کے پاس گیا ہے اب علی کیوں لگا رہے ہیں علی کی تو بات ہوگی میں نے کہا کہ ضمیر استعمال کریں لا نو زہبہ علی المرہ دی لا نو زہبہ علی المرہ دی he went to the ٹوائلٹ اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اکرہ وقتو ما زبطی اواخر کلماتی جی الفاظ پڑھنے ہیں حبیب صاحب پہلا لفاظ پڑھنے ہیں جی الغرفتو نیکسٹ من الغرفتی من الغرفتی من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے آپ زبر دیتے ہیں من الغرفتی من الغرفتی جی مزید صاحب من الحمامی جی المرحاظو المرحاظو جی شاید صاحب الیل المرحاظی جی سیف صاحب ال الیابا الیابانو الیابانو جی الفلبینو ال الفلبینو من الحندی جی الاس سینی الاس سینی جی نیکسٹ ایکسسائز ہماری ہے اکرا وقتب من اینا فاطمہ تو صرف پڑھنے ہیں ان کو اور آپ بھی پڑھیں گے جی آپ پڑھیں میں ایک دفعہ دو راضیت نہیں ہوں تاکہ وہ مارے ریکارڈ میں بھی آجے جی ارفان پہلا جملہ من اینا فاطمہ تو ہی من الہندی ماشاءاللہ جی نیکسٹ خرج المدرس من الفصل وزہبہ الی المدیری وزہبہ الی المدیری ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں امید کرتا ہوں کوئی ایسے مشکل جملے نہیں ہیں جی تیسا جملہ زہبہ تاجر الی الدکان ماشاءاللہ جی خرج حامد من الغرفت وزہبہ الی الحمام حامد کمرے سے باہر نکلا اور حسل خانے کی طرف گیا من خرج من الفصل من خرج من الفصل who came out from the class ماشاءاللہ خرج طالب من المدرس وزہبہ الی السوق 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 the market بازار خرج طالب من المدرس وزہبہ الی السوق خدیجہ من السینی وخالد من الیابانی ماشاءاللہ تمرین نیکس تمرین ہے دعا فیل فراہی فیما یلی حرف جر مناسبا دعا یہ ایک فیل امر ہے اور اس فیل امر کو ہم کنسٹرک کرتے ہیں اس کو کنسٹرک کرنے کے بعد اس ایکسرائز کو ختم کر کے الحمدللہ ہمارا چوتھا سبق مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پانچ ماہ سبق شروع کریں گے تو یہ دعا جو آپ کے سامنے فیل امر آیا یہ کیسے بنائے اس کا مادہ کیا ہے باپ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بورٹ پر رکھتا ہوں جی مادہ ہے ہمارے پاس واو واد اور این جی پہلی بات صحیح خیر سے ہی فیل کے حوالے سے صحیح ہے یا غیر صحیح ہے غیر صحیح ہے اب دیکھیں ہر جگہ پر غیر سے ہی فیل آ رہا ہے اور غیر سے ہی فیل کی کونسی قسم ہے غیر سے ہی فیل میں ہر فیلت آ رہا ہے اور ہر فیلت نمبر ون پوزیشن پر آ رہا ہے جب ہر فیلت نمبر ون پوزیشن پر آتا ہے تو اس کو غیر سے ہی فیل کی قسم مثال کہا جاتا ہے مثال یہ مثال ہے اور اگر وہ غیر سے ہی فیل یعنی وہ ہر فیلت واو ہو تو مثال واوی اور اگر یا ہو تو مثال یائی باب ذرا آپ مجھے بتائیں کیا یہ باب فتح یفتہ ہو ہو سکتا ہے باب فتح یفتہ ہو کہ میں نے ایک پہچان بتائی تھی مادے کے اتبار سے آپ کو یاد ہونی چاہیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر مادے میں این یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو 99.99% چانسز ہیں کہ وہ آپ کا باب فتح یفتہ ہو ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں این آپ کا حروف حلقی میں سے ہے تو یہ باب فتح یفتہ ہو ہی ہے کر فرح ہمیں ڈکشنری کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہاں جی باب فتح یفتہ ہو میں وضع وضع یفتہ یودع وضع یودع لیکن چونکہ خیر سے ہی فعل ہے اور خیر سے ہی فعل میں گردان اس نارمل طریقے سے نہیں ہوتی اور مثال میں چینج آتی ہے مثال واوی میں چینج آتی ہے یائی میں نہیں آتی واوی میں چینج آتی ہے کہ تین ابواب تین ابواب کون کون سے ہا باب حسیبہ یاسیبو غاد غاد ضربہ یزربو اور فا مزارے کی گردان میں سے حرفِ لت حضف ہو جاتا ہے ڈراب ہو جاتا ہے وضع یدعو وضع یدعو تو آپ کے پاس آیا جی یدعو اب یدعو ہم نے فیل امر بنانا ہے حاضر کا سیخہ کیا ہے تضعو سٹیپس فیل امر کے کیا ہیں مزارے کو اخف کریں پہلا سیخہ اخف ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پیش کی جگہ پر سکون آ جاتا ہے دوسرا سٹیپ علاوات مزارے ہٹائیں پڑھا جائے تو فیل امر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے بلکل پڑھا جا رہا ہے ضع وضع یدعو کہ مانا ہوتے ہیں تو پٹ رکھنا ایک مانا ہوتے ہیں رکھنا تو ضع تو رکھ پٹ کر کیا پٹ کر اب آجیں بکی طرف اور اس کو ختم کرتے ہیں جلدی سے ضع فیل فراغی خالی جگہ میں رکھیں کیا رکھیں فیما یلی جو نیچے آ رہی ہیں جو مندرجہ زیل میں پٹ کریں خالی جگہ میں کیا پٹ کرنے حرف جرن حرف جر پٹ کرنے آپ نے ٹھیک ہے اور مناسب ہو جو کہ مناسب حرف جر پٹ کرنے اور کن حروف میں سے رکھنے من الہ فی اور الہ جی الکتاب علی المکتبی الکتاب علی المکتبی نمبر دو اتطالب فی الفصلی اتطالب فی الفصلی نمبر تین زہبہ حامد الالجامعاتی نمبر چار خرج المدیر من المدرساتی اور نمبر پانچ زہبہ محمد من السینی الالیابانی سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدی لیلم من المسجد الحرامی الال مسجد الکسا تو زہبہ محمد من السینی الال یابانی اس کے بعد آپ کے الکلمات الجدیدت ہوئے ہیں یعنی نئے کلمات جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پانچوہ سبق شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس کتاب کو آسان فرمائے سبحانکاللہ موابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوبو علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن کر آئے گا یا علی یا علی